بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذہبان مسعود اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مسعود اتاری ٹی وی آج آپ دوستوں کی خدمت میں سورہ یاسین شریف کے کچھ فضائل اور کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سورہ یاسین کا تعارف مقام نزول سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی رکو اور آیات کی تعداد اس میں پانچ رکو اور ایٹی تھری آیتیں ہیں یاسین نام رکھنے کی وجہ یاسین حروف مقتعات میں سے ہے اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے اس وجہ سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا سورہ یاسین کے فضائل احادیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چار فضائل درج جائل ہیں نمبر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لئے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے اور جس نے سورہ یاسین پر ہی تو اللہ تعالی اس کے لئے دس بار قرآن پرنے کا سواب لکھتا ہے نمبر دو حضرت معقل بن یاسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی کی رضا کے لئے سورہ یاسین پر ہی گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پرہا کرو نمبر تین حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پر لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی نمبر چار حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ یاسین پرنے پر خمیش کی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا سورہ یاسین کے مزامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت اللہ تعالی کی قدرت اور وحدانیت تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالی نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالی کے سچے رسول ہیں ان کی رسالت سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ اناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے ان دونوں گروہوں کے عمال محفوظ ہیں اور اللہ تعالی کے قدیم اور عزلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں نمبر دو ایک بستی انتاقیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دگرے رسولوں کو جٹھلایا ان کا مذاق اڑایا اور جو انہیں رسولوں کو جٹھنانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے نمبر دین کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی خلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرائیا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے نمبر چار مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر بنجر زمین کو سر سبز کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے اور سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئے نمبر پانچ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد موضہ 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 موضہ